بسم اللہ الرحمن الرحیم محفل اولیاء کے پیارے دوستو میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو مہرہ شریف کے سب سے پہلے قطب حضرت میر عبدالجلیل چشتی بلگرامی ہیں جو حضرت میر عبدالواحی چشتی بلگرامی رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادے ہیں آج ہم ان کی ڈاکومنٹری یہاں پیش کرنے جا رہے ہیں اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنے حضرت میر عبدالجلیل بلگرامی کا پورا نام میر عبدالجلیل چشتی ہے آپ کے پیدائش بیس رجب نو سو بہتر ہجری مطابق پندرہ سو پیسٹھ ایسوی کو بلگرام شریف میں ہوئی آپ اپنے والد سید میر عبدالواحی بلگرامی چشتی کے سب سے بڑے صاحب زادے ہیں آپ سلسلے چشتیاں میں اپنے والد کے مرید ہوئے اور انہی کی رہنمائی میں سلوک و معرفت کی منزل تیہ کی جوانی کے دور میں آپ پر جذب کا عالم تاری ہو گیا اور آپ بارہ برس تک جنگلوں ویرانوں اور پہاڑوں میں سفر کرنے لگے اس دوران آپ کی خوراک جنگلی پھل اور درختوں کے پتے ہوتے تھے اس سفر میں بہت سے جنات آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوئے اسی سفر میں ایک بزرگ سے آپ کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے آپ کو مہاریرہ شریف کی ولایت کی خوشخبری دی اتفاقاً آپ کا گزر مہاریرہ کے ایک قریبی علاقے اترنجی کھیڑا سے ہوا جو ویران پڑا ہے یہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی حضرت خضر علیہ السلام نے بھی آپ کو مہاریرہ کا قطب مقرر ہونے کی بشارت دی اور مہاریرہ کی جانب روانہ کیا ادھر رئیس مہاریرہ وزیر خان کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دے کر حضرت میر عبدالجلیل کا استقبال کرنے کا حکم دیا انہوں نے حسب الحکم آپ کا شہر سے باہر آ کر استقبال کیا اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ آپ کو شہر میں لے کر آئے آپ نے آبادی کے کنارے پر قیام کیا اور وہاں ایک مسجد محل سرائے اور خان کا تعمیر کرائی اس کے بعد آپ نے اپنے اہل ایال کو بلگرام سے مہاریرہ شریف بلالیا اور یہاں سے خلقت کی ہدایت کا سلسلہ قائم کیا آپ مہاریرہ شریف کے سب سے پہلے بزرگ اور قطب ہیں خان کاہ برکاتیہ کے بانی سلطان العاشقین حضرت سید شاہ برکت اللہ مہاریروی آپ کے پوتے ہیں جن سے قادریہ برکاتیہ سلسلہ جاری ہوا جب حضرت میر عبدالجلیل بلگرامی نے مہاریرہ میں سکونت اختیار کی تو وہاں آپ کے ایک مرید نے کسی آسیب زدہ کا علاج کیا اور اس آسیب کو جلا دیا یہ دیکھ کر شریر جنات نے آپ کے مرید پر حملہ کر دیا تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا حال بیان کیا حضرت میر عبدالجلیل نے جنات کی قوم سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے کیونکہ انہوں نے ہمارے ایک فرد کو جلا دیا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ شریر جن تھا جو لوگوں کو ستاتا تھا انہوں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا ہے لیکن وہ شریر جنات نہیں مانے اور آپ سے مقابلے پر اتر آئے تب آپ نے تمام ماریرہ میں منادی کرا دی کہ کل ہمارا اور جنات کا مقابلہ ہوگا تمام بستی والے صبح سے آدھی رات تک اپنے دروازے بند رکھیں کوئی انسان یا اس کے جانور وغیرہ گھر سے باہر نہ نکلے جو نکلے گا نقصان اٹھائے گا غرص صبح ہوتے ہی آپ کا اور جنات کا مقابلہ ہوا آپ نے موقعات حرز یوانی کو جنات کے مقابلے کے لیے معمور کیا بڑے گھماسان کی لڑائی ہوئی جس میں بہت سے جنات مارے گئے آپ نے جنات کے شہزادے کو اس کے سولہ ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا ان کی رہائی کے لیے جنات کے بڑے بڑے سردار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ سے معافی مان کر سمجھو دے کی گزارش کی بڑی لمبی بحث و مباحثے اور جنات کی گزارشوں کے بعد آپ نے ان سے یہ شرط رکھی کہ آج سے تمہارے قبیلے کے جن ہماری اولاد ہمارے عزیز اور ہم سے نسبت رکھنے والے مریدوں کو بلکل نہ ستائیں گے اور جس جگہ تمہارا دخل ہوگا اور ہم سے نسبت رکھنے والا کوئی بھی شخص وہاں آ جائے اور تم کو اس معایدے کی یاد دلائے تو فوراں وہ جگہ چھوڑ دینا اس طرح ان جنات نے حضرت کی یہ تمام شرط قبول کی تب آپ نے ان قیدی جنات کو چھوڑ دیا اس وقت سے برابر آپ کے خاندان میں یہ دستور چلا آتا ہے کہ اس خاندان کے حضرات یا خلفہ و مریدین جب کسی آسیب زدہ کا علاج کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہی معایدہ یاد دلاتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جنات یہ معایدے والی شرط سن کر فوراں اس آسیب زدہ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں حضرت میر عبدالجلیل چشتی بلگرامی کی چار بیٹے ہوئے سید شاہ عویس سید ابو الخیر سید ابو الفتح اور سید محمد ان میں حضرت سید عویس کے بیٹے حضرت صاحب البرکات شاہ برکت اللہ علیہ الرحمہ ہیں حضرت میر عبدالجلیل علیہ الرحمہ کا وسال آٹھ سفر ایک ہزار اٹھاون ہجری مطابق سولہ سو سیتالیس ایسوی کو ماریرہ شریف میں ہوا آپ کو آپ کی خانکہ میں دفنایا گیا جو ماریرہ میں بڑی خانکہ کے نام سے جانی جاتی ہے آپ نے اپنے وسال سے چند روز پہلے اپنی مسواق کو خانکہ کی زمین میں گاہ دیا تھا جو آپ کے وسال کے بعد سر سبز ہو کر ایک درخت بن گئی آسیب زدہ اور مریض اس درخت کے پتے تبرکن لے جاتے ہیں اور اللہ انہیں شفا عطا فرماتا ہے دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ جلدی ہم ملتے ہیں ایسی ہی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں جزاکاللہ